السلام علیکم دوستو یہ گاڑی کا ائر فلٹر ہے اور اگر آپ ائر فلٹر کو جلدی اس کی صفائی نہیں کرواتے یا پھر اس کو جلدی چینج نہیں کرتے تو اس کے گاڑی پر بہت سارے نقصان آتے ہیں آپ کی سوچے بھی زیادہ گاڑی پر اس کے اثر پڑتے ہیں جو یہ خراب ہوتا ہے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو کتنے عرصے بعد چینج کرنا چاہیے یا کتنے ہزار کلومیٹر کے بعد چینج کرنا چاہیے اور مکمل ویڈیو کی تفصیل ہے میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو میں بتاتا ہوں اور ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور میرا چینل آدمی سبسکرائب کریں ان کے دعوان کا شکریہ تو دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو اس کے نقصانات بتا دیتا ہوں جو لوگ اس کو جلدی اس کی صفائی نہیں کرواتے اس پر ہوا نہیں مرواتے یا پھر اس کو چینج نہیں کرتے تو اس کے گاڑی پر بہت سارے نقصان آتا ہے پہلے نقصان جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اہم ہے گاڑی کے جو ہے نا رنگ کمزور ہو جاتے ہیں جب یہ ائر فلٹر بہت زیادہ گندہ میلہ ہو جاتا ہے بہت زیادہ ڈسٹ والا مٹی والا ہو جاتا ہے جس طرح بھی اس کی حالت آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں تو جب یہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ جو مٹی ہے یہ ڈریکٹ ادھر یہ ادھر تھرٹل بارڈی میں جاتی ہے یا پھر جو کاربیٹر والی گاڑی ہیں ان میں جاتی ہیں ایک تو یہ تھرٹل بارڈی کو خراب کرتی ہے اس کے جو اندر ہے جلدی ڈسٹ چلی جاتی ہے جلدی خراب ہو جاتی ہے گاڑی میں بہت ساری پرابلم مسنگ کرتی ہے گاڑی بیٹھ جاتی ہے گاڑی کے پک میں بھی کمی آ جاتی ہے اگر یہ بہت زیادہ خراب ہو ایک تو یہ تھرٹل بارڈی کو خراب کر دیتی ہے جلدی اور دوسرا گاڑی کے جو ہے نا رنگ ختم ہو جاتے ہیں ان کا خطر ہے یہ رنگوں کو جا کر مطلب اندر جب ڈسٹ مٹی بہت زیادہ مقدار میں جاتی ہے تو گاڑی کے جو ہے نا رنگ کمزور ہو جاتے ہیں تو رنگ جب کمزور ہوں گے تو پھر کام زیادہ بڑھ بھی سکتا ہے اگر اس کو آپ جلدی اس کا کام نہیں کرواتے تو تو اکثر لوگ اس کو چینج کرنے میں یا اس کو صاف کر ماننے میں اس کو ہوا مروانے میں جو ہے نا سستی کرتے ہیں حالانکہ یہ گاڑی کا بہت اہم جوز ہے اس کو جو ہے نا جلدہ جلد چینج کرنا چاہیے یا پھر اس کو جو ہے نا ہوا مروانی چاہیے تو چینج کرنے کا تعلق جو کمپنی کہتی ہے کمپنی ریکوائیڈ ہے جو کمپنی کہتی ہے دس ہزار کلومیٹر کے بعد اس کو چینج کرنا چاہیے جبکہ دس ہزار کلومیٹر تو بہت زیادہ ہے آج کل دس ہزار کلومیٹر چلنے میں گاڑی کافی عرصہ لگا دیتی ہے جبکہ جس طرح پاکستان کے علاقے ہیں دیہات والی علاقے ہیں یا اور بہت سارے علاقوں میں ڈسٹ مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو دس ہزار کلومیٹر سے پہلے ہی ان میں بہت زیادہ مٹی غند خرابہ چلا جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ جلدی دس ہزار کلومیٹر سے پہلے بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس کو ہوا مرواتے ہیں اس کو دو تین دن بعد اس طرح گاڑی اگر آپ کی ڈیلی چلتی ہے تو آپ اس کو دو دن بعد تین دن بعد اس میں ہوا مروائیں اس کے اندر یا پھر اگر آپ کی گاڑی بہت زیادہ چلتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کچھے علاقے ہیں مٹی والے علاقے ہیں تو بے شک آپ اس کو روز ہوا مروائیں اور ایک ماہ بعد یا ڈیڑھ ماہ بعد اس کو چینج کر دیں یا پھر آپ ایک دو ماہ کے بجائے اس کی کنڈیشن کے مطابق اس کو چینج کر دیں اس کی حالت دیکھ لیں ہوا مروانے کے بعد بھی اگر یہ خراب رہتا ہے یہ صاف نہیں ہوتا کہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ مٹی ہے تو پھر اس کو چینج کر دیں اور چینج ہمیشہ اچھی کوالٹی والا کروائے کریں چینج جو ہے نا جو یہ لوگ کوالٹی کے نارمال ہوتے ہیں تو جو مٹی ہے پھر یہاں سے کراس ہو جاتی ہے تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ دیکھا ہے اس سائیڈ پہ جو ہے نا مٹی کیونکہ ڈریکٹ یہاں آتی ہے یہ جگہ بہت زیادہ میلی ہے اور یہاں سے کچھ یہ صاف ہے تو یہ کیونکہ ادھر سے ڈریکٹ یہ مٹی ادھر اندر جاتی ہے تو اس سائیڈ سے یہ کچھ بچہ ہوا ہے تو جو لوگ کوالٹی کے زیادہ ہوتے ہیں خراب ہوتے ہیں تو مٹی ان کو آسانی سے کراس کر کے ادھر اندر جالی جاتی ہے تو ان میں سے بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی جاتی ہوگی تو خیر دس ہزار کلومیٹر کے بعد چینج کرنے کی وجہ آپ اس کی کنڈیشن دے کہ اس کو جلدی چینج کر لیا کریں ویسے ڈرائونگ ٹیسٹ میں بھی ایک سوال آتا ہے گاڑی کا جو ہے نا ائر فیلٹر کتنے کلومیٹر کے بعد چینج کرنا چاہیے تو اس کا جواب بھی یہ ہوتا ہے دس ہزار کلومیٹر کے بعد یہ چینج ہوتا ہے تو یہی اس کے واضح نقصان آتے جو میں نے آپ کو واضح بتا دیا ہے اس کے اگر آپ اس کو چینج کرنے میں سوستی کرتے ہیں اس کی صفائی کرنے میں سوستی کریں گے تو لازمی گاڑی کا نقصان ہوگا تو یہی آپ نے یہ دیکھنے ہیں کتنا زیادہ مٹی اس کی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوگی اس سے نکلنے والی مٹی ہے تو خیر اس کو بھی ہوا مروائیں گے صاف کرواتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ائر فیلٹر والا یہ بوکس ہے اس کو بھی دیکھ لیں اگر اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے تو اس کو بھی دو چار پانچ سوہینے کے بعد مکمل کھلوا کے اس کو اچھی طرح سے صاف کرویں مکانیک کو کہہ دیں یا پھر خود کھول کے اس کو اچھی طرح سے صاف کریں یا تو یہ ہوا سے بھی صحیح صاف ہو جاتے ہیں کپڑے وغیرہ سے بھی یا پھر زیادہ خراب ہو رہے ہیں تو پھر اس کو باہر نکال کے پانی کے ساتھ اچھی طرح سے بھلوا کے پھر اس کو خوش کر کے دوبارہ یہ ائر فیلٹر لگا دیں تو یہی اس کے نقصان آتا ہوتے ہیں جو ایک تو گاڑی جو اینا ٹیوننگ جلدی مانگتی ہے یہ خراب ہو جاتا ہے تو اور دوسرا گاڑی کے انجن کا بھی نقصان ہو سکتا ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرا چینل سبسکرائب کریں مزید کوئی سوال پوچھنا ہوتا ہوا آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی